بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم سورہ انکبوت کو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی ان آیات سے سورہ انکبوت جیسا کی ابتدا میں ہر درس میں ہم ہر درس میں اس بات کو ہم ضرور منشن کرتے ہیں کہ اس کا پہلا اور بنیادی نکتہ کیا ہے تاکہ ہر درس کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی ریلیونس جو ہے وہ قائم رہے واضح رہے آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے ایمان کا دعویٰ کرو گے اور سمجھ لو گے کہ کام ختم ہو گیا ہے اور آپ آخری منزل پہ پہنچ گئے ہو اور آپ سے کوئی امتحان بھی نہیں لیا جائے گا تو یہ تمہاری غلط فیم نہیں ہے تم سے پہلے جو نبی بھیجے ان کی امتوں نے بھی جب ایمان کا دعویٰ کیا تھا تو ان کو بھی ہم نے آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا تھا تمہیں بھی ہم آزمائشوں کی بھٹی سے گزاریں گے اور ایمان کے رستے پر چلنے والے شخص کے رستے میں آزمائشیں آتی ہیں possible ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان کے رستے پر چلے اور اس کے رستے میں آزمائشیں نہ آئیں اور مشکلات نہ آئیں بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جتنا کسی شخص کا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی مشکلات اور اس کی آزمائشیں اور اس کے امتحان بھی زیادہ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں غیر ایمانی چیزوں پر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر غیر ایمانی چیزوں کے ساتھ انسان کمپرومائز کر لیتا ہے اور کچھ مشکلات سے یا بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے تو ایمان اور آزمائش ایمان اور امتحان یہ لازم و ملزوم ہیں اب اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح سے معاشرہ آپ کی مخالفت کرے گا کس طرح معاشرے کے چودری آپ کی مخالفت کریں گے کس طرح آپ کے رشتدار آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے کس طرح آپ کے غیر مسلم والدین آپ کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کر سکتے ہیں آپ کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ مشرق ہو جاؤ یہ سب اللہ نے بتایا اور پھر اللہ تعالی نے انبیاء کے واقعات بیان کر کے یہ بتایا کہ دیکھو آزمائش میں جو ثابت قدم رہتی ہیں ان کو میں کیسے نجات دیتا ہوں اور جو لوگ حق اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ میری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے وہ مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے اب یہ سلسلہ ایسی طرح سے آگے چل رہا ہے اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر چھپن اور اس سے اگلی آیات ان میں اللہ تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے یہ حکم دے رہا ہے یہ کس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمان مکہ میں مشکلات میں تھے تکلیفوں میں تھے پریشانیوں میں تھے ان کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اب ان کے پاس دو رستے تھے کمپرومائز کر لیں اور ایمان والے معاملے میں پسپائی اختیار کر لیں یا مشکلات کو برداشت کرتے رہیں اللہ تعالی ایک تیسرا رستہ ان کو دے رہا ہے یا عبادی اللہ دین آمنوں اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو انہا ارضی واسعہ میری زمین بہت وسیع ہے تم میرے بندے ہو یا عبادی اے میرے بندوں انہا ارضی میری زمین یعنی تم بندے میرے بندے ہو اور یہ زمین میری زمین ہے بہت وسیع زمین ہے تم اس زمین سے ہجرت کر جاؤ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں تم میرے بندے بن کر زندگی گزار سکو جہاں تم میری بندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکو جہاں میری بندگی کے رستے پر چلنے سے کوئی طاقت تمہیں روکنے والی موجود نہ ہو ہجرت کر کے ایسی جگہ پر چلے جاؤ عبادی میرے بندوں انہا ارضی واسعہ میری زمین وسیع ہے لیکن عبادت میری ہی کرنی ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے عبادت میری ہی کرنی ہے چاہے اپنے وطن میں رہو اپنے وطن میں میری عبادت پر قائم رہنا مشکل ہے کسی دوسری سرزمین میں چلے جاؤ لیکن اس چیز میں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ تم میری بندگی والے معاملے میں سستی دکھاؤ اور میری بندگی والے معاملے میں کسی قسم کی غفلت اور سہلنگاری سے کاملو بلکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے زندگی ہے تو میرے بندے کی طور پر تم نے زندگی گزارنی ہے اب ہوتا کیا تھا لوگوں کے لیے اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں اپنے رشتداروں میں اپنی برادری میں رہنا اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک سوشل گروپ ہوتا ہے ایک سپورٹ گروپ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ جو تم نے بہت بنائے ہوئے ہیں یہ بہت صرف تمہیں ایک دنیاوی فائدہ دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر تم لوگوں کی آپس میں محبتیں ہیں تم لوگوں کی آپس میں رشتے اور تعلقات ہیں تم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم بنا ہوا ہے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے وطن معاشرہ یہ بھی انسانوں کے لیے اس قسم کے فائدے رکھتے ہیں اپنا وطن چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ اس دو راہے پر پہنچ جاؤ کہ ایک طرف تم نے اپنا وطن رکھنا ہے اپنا معاشرہ رکھنا ہے اور دوسری طرف تم نے اپنا ایمان رکھنا ہے اپنا ایمان بچانا ہے اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے میرے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو جو کہ بندگی کا ریلیشنشپ ہے اس کو قائم رکھنا ہے جب اس دو راہے کے اوپر آ جاؤ تو پھر اپنا وطن چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارا ایمان محفوظ رہے جہاں تمہارا میرے ساتھ بندگی والا تعلق محفوظ رہے جہاں تم میرے بندے بن کر زندگی گزار سکو یہ اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دے رہا ہے اب اگلی آیت کل نفسن زائقت الموت ثم علینا ترجعون ہر جاندار کو مرنا ہے موت کا زائقہ چکھنا ہے پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کیانا ہے بظاہر یہ آیات بے ربط لگتی ہیں کہ پہلے ہجرت کی بات ہو رہی ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے لیکن ان کا اپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس دوسری آیت میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہے جب اللہ نے کہا کہ اپنا وطن چھوڑ دو اپنا معاشرہ چھوڑ دو اپنی قوم چھوڑ دو اپنے لوگ چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ بندہ سوچ سکتے کہ یہ کوئی آسان کام ہے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دینا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا اپنے وطن کو چھوڑ دینا اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اپنے بزنس کو چھوڑ دینا اپنی زمینوں کو چھوڑ دینا یعنی اپنی پوری ایسٹیبلش زندگی کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلے جانا how is it possible کیسے ممکن ہے یہ تو ایک پریکٹیکل بات ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جنہیں چھوڑتے وقت تمہیں اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جنہیں چھوڑتے ہوئے تمہیں موت آ رہی ہے جب موت آئے گی تو تم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے آج اگر تم خود سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو میرا گھر ہے میرے رشتہ دار ہیں میرے دوست ہیں میرے عزیز ہیں میرا رشتہ دار ہے میری زمینے ہیں میرا بزنس ہے میرا سوشل سرکل ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہیں چھوڑنا ہوگا ایک دن موت آئے گی اور موت کا فرشتہ ان سب میں سے تمہیں اٹھا کے لے جائے گا تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اب تمہارے پس دو آپشن ہیں اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے چھوڑ کر میرے بندگی کے رستے پہ چلتے ہوئے ہجرت کر جاؤ کسی جگہ یا یہیں رہو اور میری بندگی کے رستے میں آپ کوتا ہی کر لو ایمان کے معاملے میں کوتا ہی کر لو میرے بندے نہ بن سکو میرے بندے بن کے زندگی نہ گزار سکو اب آپشن تمہارے اوپر ہے چھوٹنا تو ہے یہ تم سے یہ سب کچھ جن کی محبت میں تمہیں ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے ہو اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہو یہ سب تم سے چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے ایک دن اور چھوٹنے کے بعد تمہیں میری بارگاہ میں آذر ہونا ہے پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹنا ہے اب یہ فیصلہ کر لو خود کہ تمہیں میری بارگاہ میں کیسے پلٹنا ہے میرا بندہ بن کے میرے بندے کی حیثیت سے میری بارگاہ میں آنا ہے یا شیطان کے بندے کی حیثیت سے میری بارگاہ میں آنا ہے ایک نیک اور باعمل بندے کی حیثیت سے میری بارگاہ میں آنا ہے یا ایک گناہگار انسان کی حیثیت سے میری بارگاہ میں آنا ہے ایک ایسے بندے کی طور پہ میری بارگاہ میں آنا ہے جس نے اپنی زندگی ایمان کے رستے پر اور میری بندگی میں صرف کی یا اس شخص کی طور پر میری بارگاہ میں تم نے آنا ہے جو میرے رستے پہ نہیں چلتا تھا میری بندگی پہ نہیں چلتا تھا ایمان کے رستے کے اوپر نہیں چلتا تھا یہ آپ خود اسوچ لو اور فیصلہ کر لو چھوڑنا تو ہے تم نے ان سب چیزوں کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی جن چیزوں کی محبت میں تم اللہ کے رستے میں حجرت کرنے سے ہچ کچا رہے ہو اور ڈر رہے ہو اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک انسینٹیو دے رہے جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالحات کرتے رہے عمل صالحات کرتے رہے یعنی اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے رہے عمل صالح کا عام طور پر لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایمان لے آئے اب ہم نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے استطاعت کی صورت میں زکاة دے دی استطاعت کی صورت میں ہم نے حج کر لیا عمرہ کر لیا زیارات چلے گئے تو ہم نے عمل صالح کر لیا چاہے باقی ساری زندگی صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف گزار رہے ہیں یہ تصور عمل صالح کا درست نہیں ہے عمل صالح بنیادی طور پر وہ عمل ہے آپ کی وہ عملی زندگی ہے آپ کی وہ پریکٹیکل لائف ہے جو آپ کے ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہماہنگ ہے جب آپ اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان اعمال کو کہا جاتا ہے اعمال صالح اور جب ایمان کے رستے پر نہیں چلتے ہیں تو ایمان کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں ایمان کے تقاضوں سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں اپنے مفادات کی پیروی کرتے ہیں اپنے سیاسی اغراض کی پیروی کرتے ہیں تو پھر چاہیے نماز روزہ اور یہ حاج اور زکاة اس قسم کے ریچولز کرتے بھی رہیں تو پھر یہ ریچولز ہوں گے یہ عامالِ صالح نہیں ہوں گے تو عامالِ صالح سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کہتا ہے کہ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی تو ملاوٹ نہیں کرنی ایمان کہتا ہے ماہِ مبارکِ رمضان میں آپ نے مسنوی مہنگائی نہیں کرنی تو نہیں کرنی ایمان کہتا ہے جیلی دوائیاں نہیں بنانی تو نہیں بنانی لیکن اگر کوئی شخص ساری دو نمبریاں کر رہا ہو روزے بھی رکھ رہا ہو رات کو چل کے تراوی بھی پڑھ رہا ہو اور ماہِ رمضان کے آخری عشرے میں چل کے مسجد الحرام یا مسجد نبی میں اعتقاف بھی کر رہا ہو لیکن یہ ساری بے ایمانیاں اور یہ دو نمبر کے کام کر رہا ہو تو اس کے مطابق اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو فرید دے رہا ہے والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا صالحات اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی میں ہر قدم پر عمل کرتے رہے ان کے سارے آمال ان کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق تھے تو نتیجہ کیا ہوگا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غُرَفَا تو ہم جنت میں ان کو بالا خانوں میں کمرے دیں گے اوپر کی منزلوں میں ہم ان کو کمرے دیں گے ملٹی سٹوری گھر دیں گے ملٹی سٹوری بنگلے دیں گے ان کو جنت میں تجری میں تحت حل انہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یعنی گارڈنز فارم ہاؤس کا کنسپٹ آج کل ہے نا شہروں میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں اور شہروں کی مصنوعی زندگی سے چھوٹے چھوٹے گھروں سے ارد گرد کوئی سبزہ نہیں ہے کوئی باغ نہیں ہے ان چیزوں سے تنگ آکے آج کل ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ شہروں سے ہٹ کر کسی دیہاتی علاقے میں کچھ بڑا رکبہ خرید لیتے ہیں اس کے اوپر کوئی باغ سا بنا لیتے ہیں سبزہ اگا لیتے ہیں اس کے اندر اپنا گھر بنا لیتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا سویمنگ پول اور مسنوعی سی جھیل بنا لیتے ہیں فارم ہاؤس ہم چھوٹیاں گزارنے جا رہے ہیں فارم ہاؤس پر تو یہ جو فارم ہاؤس کا کنسپٹ ہے نا یہ بنیادی طور پر اس جنت ہی کی آرزو ہے جس جنت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اتنی وسیع ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کی نظر ختم ہو جائے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اور ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوں گی نہریں بیچ میں بے رہی ہوں گی ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں گے آپ کے فارم ہاؤس میں ہر قسم کے پھل کا درخت نہیں ہو سکتا ہے اس میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں گے جو کچھ آپ چاہیں گے وہ وہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس قسم کا بہت بڑا فارم ہاؤس جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے وہ ہم تمہیں وہاں پر دیں گے کن کو دیں گے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے خالدین افیہ یہ ہمیشہ 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 وہاں رہیں گے یہاں ساٹھ ستر اسی نوے سال کی زندگی کیا ہے اور وہاں ہمیشہ 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 عربوں کھربوں 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 کوئی ٹائم کا انڈ ہی نہیں ہوگا وہاں پر تو وہاں آپ اس طرح کی زندگی گزارو گے نعمہ آجر العاملین عمل کرنے والوں کا یہ کیا خوبصورت عاجر اور کیا خوبصورت صلح ہے عمل کرنے والوں کا زبان سے ایمان کی بات کر دینا اور بات ہے لیکن ایمان کی بات کرنے کے بعد عمل کرنا اور بات ہے نعمہ آجر العاملین عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے ایک طرف وہ نہ ختم ہونے والی جنت کی زندگی ایک طرف یہ چھوٹی سی ختم ہو جانے والی عارضی زندگی جس کی خوشیاں جس کی راحتیں جس کی آسائشیں بھی عارضی ہیں اور جس کے دوکھ جس کی تکلیفیں ہیں جس کی پریشانیاں جس کی مصیبتیں ہیں جس کے مسائل وہ بھی سب عارضی ہیں اب اس عارضی کی خاطر اس دائمی اور عبدی کو ترک کیا جائے یا اس کی خاطر اس عارضی اور وقتی کی مشکلات کو برداشت کیا جائے چوائسز یو آرز پھر آگے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آج رہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب عجر ہے جن لوگوں نے صبر کیا اور جن لوگوں نے اپنے رب کے اوپر توقل کیا صبر اور توقل یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ایمان کے رستے پر چلنا قابل تصور ہی نہیں ہے صبر کیا ہے عام طور پر لوگ صبر کرتے ہیں کہ کسی نے آپ پر ظلم کر دیا کسی نے آپ پر زیادتی کر لی کسی نے آپ کا حق غصب کر لیا کسی نے کسی بھی قسم کی زیادتی کر لی تو بس آپ ریٹیلیٹ نہیں کرو آپ رییکٹ نہیں کرو بس چپکے سے مار کھاتے رہو سہتے رہو سہتے رہو سہتے رہو یہ صبر نہیں ہے یہ صبر کے غلط معنی اور مفہوم ہے صبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے منزل کی طرف جانے والے رستے کے اوپر ثابت قدم رہو مشکلات جتنی بھی آ جائیں مشکلات کی وجہ سے گھبرا کر نہ اپنی منزل تبدیل کرو نہ اپنا رستہ چھوڑو اپنی منزل کو نہیں چھوڑنا ہاں بوقت ضرورت ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی منزل وہی رہے لیکن آپ رستہ وقتی طور پر تبدیل کر لو وہ possible ہے لیکن اپنی منزل کو مد نظر رکھنا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا تمام مشکلات تمام رکاوٹوں کے باوجود یہ ہے صبر اللہ تعالیٰ نے سورہ والعاصر میں مومنین کی ایک بڑی خوبصورت تصویر بیان کی ہے کہ انسان خسارے میں ہے وقت تھوڑا ہے صرف ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہی جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے وَتَوَاصَوْ بِالْحَاقُ اور دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے وَتَوَاصَوْ بِالْحَابَرَ حق کے رستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے حق کے رستے پر چلنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے تو خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے صبر کے حوالے سے ہم کچھ احادیث اور یہ توقع کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صبر اور توقع دو بڑے وسیع موضوع ہیں اگر ہم ان موضوعات کو لے کر چلیں تو ہر موضوع کے اوپر دس دس پندرہ پندرہ یا ہو سکتا ہے بیس بیس لیکچرز ہم آدھے آدھے گھنٹے کے دے سکیں تو صبر کے بارے میں کچھ احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کے بارے میں یہ نحج الولاغہ میں ہے فرماتے ہیں کہ لا یعدم السبور الزفر و انطالب زمان صبر کرنے والا انسان کبھی کامیابی سے محروم نہیں ہوتا آپ کا کوئی بھی ٹارگٹ ہے مشکلات آ رہی ہیں آپ اپنی اپنے رستے کے اوپر قائم رہیں اپنی منزل سے منحرف نہ ہو مشکلات کے باوجود اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہیں اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آخر کار آپ اپنی منزل پا لیں گے کامیاب ہو جائیں گے لا یعدم السبور الزفر و انطالب زمان امیر المومنین علیہ السلام ہی کا ایک اور ارشاد ہے یہ نہج البلاغہ میں ہے نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں کلمہ نمبر بیاسی فرماتے ہیں علیکم بالصبر تمہارے اوپر لازم ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ صبر سے کام لو کیوں فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَرْرَأَسِ مِنَ الْجَسَدِ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے سر کو اتار لیں جسم ڈیڈ جانوروں کو زبا کرتے ہیں سر الگ جسم ڈیڈ اسی طرح سے اگر صبر الگ کر لیا جائے ایمان سے تو پھر ایمان ایک ڈیڈ باڈی بن کے رہ جاتا ہے اور اس ڈیڈ باڈی سے اس مردہ ایمان سے نہ دنیا کی کوئی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے نہ آخرت کی کوئی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْاِیمَانِ كَرْرَأْسِ مِنَ الْجَسَدِ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے یہ غرار الحکم کی حدیث نمبر سات سو پینسٹھ میں ہے فرماتے ہیں اَسَّبْرُ عَوْنٌ عَلَى كُلْ عَامْرِ ہر کام میں صبر تمہارا مددگار ہے قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں کہا ایک جگہ پر ایمان کے رستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اَسَّبْرُ عَوْنٌ عَلَى كُلْ عَامْرِ صبر جو ہے وہ ہر مسئلے میں ہر کام میں ہر مشکل میں تمہارا مددگار ہوتا ہے حدیثیں بہت ساری ہیں ایک اور حدیث پڑھ کے صبر کے بارے میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ حدیث بھی شرح غرر الحکم میں ہے اور امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اہم حدیث ہے اَن شَبَرْتَ عَدْرَكْتَ بِشَبْرِكَ مَنَاظِلَ الْعَبْرَارِ اگر تم صبر کرو تو تم صبر کی بدولت کیا کروگے عبرار کی یعنی اللہ کے نیک بندوں کی منزلوں کو پال ہوگے یعنی وہی منزلیں جو ایمان کے آلہ ترین درجات ہیں اور وہی آلہ ترین درجات اور آلہ ترین منازل جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے ابھی اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہوگا ہے کہ ہم انہیں جنت کے بالا خانے دیں گے جن کے نیچے نہریں بہر ہی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اگر تم صبر کروگے مولا علی فرما رہے ہیں اگر تم صبر کروگے تو صبر کے ذریعے سے ابرار کی منزلوں کو پال ہوگے وَإِن جَزَعْتَ اور اگر تم بے صبری کروگے اگر مشکلات میں بے صبر ہو جاؤگے تو نتیجہ کیا ہو جائے گا اَوْرَدَكَ جَزَعُكَ عَذَابَ النَّارِ تو تمہاری بے صبری یعنی بے صبری کی وجہ سے ایمان کا رستہ چھوڑ دیا بے صبری کی وجہ سے نیکی کا رستہ چھوڑ دیا بے صبری کی وجہ سے ایمانداری کا رستہ چھوڑ دیا نہیں جی اس رستے پہ قائم رنے میں بڑی مشکلات ہیں یہ کر دیا تو پھر یہ جزا اور یہ بے صبری کیا کرے گی اَوْرَدَكَ عَذَابَ النَّارِ یہ تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر داخل کر دے گی تو یہ ہے صبر اور دوسرا مسئلہ کیا ہے توقل توقل کیا ہے کسی کے اوپر بھروسہ کرنا اسلام میں ہم جب بات کرتے ہیں اللہ پر توقل کرنا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کرنا انسان بھروسہ کس پہ کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشنشپ ہو ایک دوسرا وہ اس کی مدد کرنے کی قابلیت رکھتا ہو دو چیزیں اگر کوئی شخص آپ کی مدد کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اس کے پاس سارے وسائل ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکے لیکن اس کا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے تو بھی آپ اس کی اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہو لیکن اگر ریلیشنشپ ہے لیکن ریلیشنشپ بہت اچھا نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیرنگ نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ آسانی میں ہو مشکل میں ہو پریشانی میں ہو پرابلم میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی اوپر بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے وہ رشتہ جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اور ہمارے ساتھ ہمدردی ہمارے ساتھ محبت ہمارے ساتھ رحمت کا ریلیشنشپ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے وہ کسی کا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا اللہ جتنا اپنی مخلوق پر مہربان ہے اللہ جتنا اپنی مخلوق کے لیے کیرنگ ہے اللہ جتنا اپنی مخلوق کے لیے رحمان اور رحیم ہے ماں باپ بھی اتنا نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک تو اس کی طاقت اور قدرت بے انتہا ہے دوسرا اس کی رحمت بے انتہا ہے اور تیسرا اس کا ریلیشنشپ ہر ریلیشنشپ سے زیادہ مضبوط اور بڑا ریلیشنشپ ہے تو کیوں اس کے اوپر توقل نہ کیا جائے کیوں اس کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے تو قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پر توقل کرو اللہ پر توقل کرو اللہ پر توقل کرنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور ایمان کا جذب لاینفق اسے قرار دیا گیا ہے بہت آیات ہیں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سورہ طلاق میں ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر تین ہے اللہ تعالی وعدہ کر رہا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو جو شخص اللہ پر توقل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر اسے اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے توقل عَلَى اللَّهِ توقل عَلَى اللَّهِ توقل عَلَى اللَّهِ انسان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث بھی ہیں ہم احادیث میں سے بھی کچھ احادیث توقل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان احادیث میں ایک حدیث امام جعفر السادق علیہ السلام کی ہے بہت خوبصورت حدیث ہے فرماتے ہیں کہ بینیازی اور عزت دنیا میں ہر انسان کو یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میرے پاس پیسہ بہت ہو میں امیر ہوں اور میری بہت زیادہ عزت ہو ہر بندہ یہی چاہتا ہے جتنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں جتنے لوگ باگ دوڑ کر رہے ہیں جتنے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اصل میں کیا چاہتے ہیں غناء بینیازی امارت امیر اونا اور عزت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بینیازی ہے یہ جو امارت ہے یہ جو دولت مندی ہے اور یہ جو عزت ہے یہ دو پرندے ہیں یہ دو پرندوں کی طرح سے اڑتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں فَإِذَا زَفَرَ بِمَوْزِعِ تَوَكُل جب کسی جگہ پہ توقل دیکھتے ہیں اَوْتَنَاؤ وہاں لینڈ کر جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ پہ توقل ہوگا اس شخص کو بینیازی بھی ملے گی اور اس شخص کو عزت بھی ملے گی تو یہ صبر اور توقل یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایمان کے رستے پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج سترہ رمضان المبارک کا دین ہے جنگِ بدر کا دین ہے تو جنگِ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی کیسے حاصل ہوئی تعداد تھوڑی اسلا تھوڑا ایکوپمنٹ تھوڑے جنگی مشینری تھوڑی گھوڑے تھوڑے سب کچھ تھوڑا دوسری طرف سے دشمن تعداد میں کم از کم تین گناہ زیادہ ہے یہ تین سو تیرہ ہیں یہ تین سو تیرہ ہیں تو وہ ایک ہزار ہیں یعنی اگر وہ نو سو انتالیس ہوتے تو ان کے تین گناہ ہوتے تو انتالیس سے اوپر ڈال دیں اکا سٹھ ہور یعنی تین گناہ سے بھی زیادہ تو دشمن تعداد میں تین گناہ سے زیادہ ان کے پاس گھوڑے زیادہ ان کے پاس تلواریں زیادہ ان کے پاس نیزے زیادہ ان کے پاس تیر انداز زیادہ ان کے پاس ہر چیز زیادہ یہ ہر چیز میں وہ ان کے مقابلے میں کم کامیابی کیسے حاصل ہوئی کامیابی کس چیز سے ملی کامیابی انہی دو چیزوں سے ملی صبر یعنی ایمان کے رستے کے اوپر ڈٹے رہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع جنگ بدر کے مناسبت سے آج مختلف مسجدوں میں مختلف محافل میں گفتگو بھی شاید مولوی صاحبان کریں گے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہر وقت جنگ بدر ہے ایک طرف آپ کے ایمان کے تقاضی ہیں ایک طرف اللہ کے تقاضی ہیں ایک طرف آپ کے دنیا کے تقاضی ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری جنگ بدر ہے ایک طرف آپ کے مفادات ہیں ایک طرف اللہ کا بولاوہ ہے ایک طرف آپ کے مفادات کے تقاضی ہیں ایک طرف آپ کے رب کے تقاضی ہیں آپ کا رب کہتا ہے ایمانداری سے تجارت کرو آپ کے مفادات کہتے ہیں کہ نہیں جی رمضان شریف آ گیا ہے تو جتنا منافع سال کے گیارہ مہینوں میں کمانا ہے اتنا اس ایک مہینے میں کمانا ہے لہٰذا دبا کے گران فروشی کرو دبا کے مہنگائی کرو اگر یہاں آپ نے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق ایمانداری سے تجارت کی تو آپ نے اپنی جنگ بدر جیت لی اور اگر یہاں پر آپ نے دونمبری کی مسنوی قلت پیدا کی مسنوی مہنگائی کی مہنگائی کے ذریعے سے مسنوی مہنگائی کے ذریعے سے ناجائز منافع خوری کی روزہ بشک رکھا ہوا ہے لیکن آپ اپنی جنگ بدر ہار گئے ہو تو آپ کو رزق کی قسرت چاہیے آپ کو عزت کی قسرت چاہیے آپ کو ترقی چاہیے آپ کو جو کچھ چاہیے وہ سارے کا سارا ایمان کے رستے پر چلتے ہوئے مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے صبر اور توقل سے کام لینا ہے جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں صبر اور توقل کا مظاہرہ کیا اور وہ کامیابی حاصل کی جس نے سب انسانوں کو اور سب فوجی طاقتوں کو حیران کر کے رکھ دیا اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اوپر توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمین